اسلام علیکم میں ہوں آشر خان آج کی ویڈیو میں خوش شامدید آج اکتوبر دوہزار چوبیس ہے اور اس وقت میں موجود ہوں ایسے گارڈنز کی نیو انٹرس پہ اور یہ اس کی نیو انٹرس ہے جو کالا شکاکو سے آتا وقت سب سے پہلے آئے گی اور سب سے کچھ شادہ اس کے جو انٹرس ہے وہ یہی انٹرس ہے ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی یعنی کہ انٹری ایکسٹ ہوگی وہ یہاں سے ہی زیادہ تر لوگ آیا جائیں گے کیونکہ یہ بڑا روڈ ہوگا اور اس کے اردگیر جو کمرشلز ہیں وہ بھی کافی بڑے کمرشلز ہیں آٹھ مرلا کے دیس مرلا کے چار مرلا کے جو ہیں یہاں پہ کمرشلز ہیں اور یہاں پہ جو ڈیولمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پریمیم ریزیڈنشا کے آج میں آپ کو لیٹسٹ ویزٹ کرواؤں گا یہاں پہ جو کیٹیگری ہے جو ریٹس ہیں اور جو ڈیولمنٹ کا سٹیٹس ہے کتنے گھر بن چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اچھا جی یہ ایسے گارڈنز کی اب تو روایت ہی بنتی جاری ہے کہ یہ جو مین بلوارڈ ہے اس کا ایک حصے کو کارپیٹ کرتے ہیں ایک سائٹ کو اور دوسری سائٹ کو جو ہے وہ ایسے رہنے دیتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا حکمت عملی ہے بہرحال اس کی بھی یہ جو رائٹ سائٹ ہے یہ کارپیٹڈ ہے جیسے پہلے ہی تھی اور جو لیفٹ سائٹ ہے وہ ابھی کارپیٹ نہیں ہے آگے یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے کہ یہ جو بریج ہے یہ بریج بن چکا ہے اور سو فٹ کا یہ بریج ہے اور یہ آگے راونڈ آبارڈ آ جاتا ہے راونڈ آبارڈ کو جیسے ہی ہم کراوس کریں گے تو آگے وہ چھوٹا سا بریج آ جاتا ہے پہلے یہ بریج بنانے تھا تو یہاں سے جانے کا راستہ سائی کلیر نہیں تھا جبکہ اب یہ جو ہے آپ پکچر کے اندر بھی دیکھ سکیں گے کہ یہ جو بریج ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سو فٹ چوڑا یہ بریج ہے اور بیس فٹ اس کی جو ہے وہ ویٹھ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بریج ہے یہ بن چکا ہے اور سامنے جو آپ کا نظر آ رہا ہے یہ پریمیم ریزیڈنشیا بلوک ہے یہاں پہ دس مرلہ اور ایک کنال کی کٹیگری ہے یہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر پلانز مل جاتے ہیں یہاں پہ جو ریٹ ہے پر مرلہ وہ تقریباً آپ کو دس لاکھ روپے پر مرلہ ملتا ہے آن گرانڈ آن پوزیشن ویڈ ڈیولمنٹ چارجز یہ پلوٹس ہیں آپ اپنا پلوٹ لے کے فور ہی اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور ریڈی بھی میں نے اس کی ویڈیوز لگائی ہوئی تھی ابھی اس کی اپڈیٹ ویڈیو ہے اکتوبر دوہزار چوبیس کی اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کافی گھر یہاں پہ جو ہے وہ بننے شروع ہو بھی چکے ہیں پریمیم ریزیڈنشیا بلوک کے اندر اس کی ریزن یہ ہے یہ مہنگا ضرور ہے لیکن یہ جو ہے آپ کا جو بلوک ہے وہ آن گرانڈ ہے انسٹالمنٹ پہ ہے ڈان پیمیٹ پہ آپ کو پوزیشن مل جاتا ہے اور آپ اپنا گر بنا کے اس کو رینٹ اٹھ کر کے بھی اس کی انسٹالمنٹ جمع کروا سکتے ہیں یا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ رہ بھی سکتے ہیں تو آن گرانڈ کے اندر یہ بہت اچھی آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو مہنگا تو ضرور لگتا ہے لیکن آپ کو نہ تو ڈیولمنٹ چارجز کا ایشو بنتا ہے نہ ہی آپ کو یہ ایشو بنتا ہے کہ آپ کا پلوٹ کہیں آگے پیچھے لوکیشن کے حساب سے کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے یا اس کے علاوہ آپ کو کب ملے گا کتنی دیر کے بعد پوزیشن ملے گا یہ سارے رسک جو ہوتے ہیں یہ فائل کے اندر موجود ہوتے ہیں جبکہ آن گرونڈ پلوٹ مینگا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو یہ سارے رسک جو ہیں وہ نہیں فیس کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی پریمیم ڈیزڈنشپ بلوک کے اندر ہی آپ کو ایمفی تھیٹر ملتا ہے ریسنگ ٹریک ملتا ہے بیکن ہاؤس سکول سسٹم ملتا ہے اس کے علاوہ پارک زو گرونڈز سب کچھ آپ کو جو ہے وہ ایسے گارڈنز کے اندر ہی ملتا ہے تمام تر کمرشلز اندر موجود ہیں کلب جم وغیرہ ہو گیا سب کچھ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایک نارمل انسان کی وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں تو اسی صاحب سے یہ کافی اچھی سوسائٹی ہے یہاں پہ یہ جو دس لاکھ روپے ملنا ہے یہ بالکل فرنٹ پہ ہے اس وجہ سے یہ مہنگا ہے اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے پر ملنا بھی آن گرونڈ پلوٹس مل جاتے ہیں بدر بلوک کے اندر آپ فور ہی اپنا گھر بنائیں گے لیکن وہ کیش پہ ہیں اگر آپ بدر بیک اندر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اندر آن گرونڈ پلوٹس مل جاتے ہیں جس کا ایک سال کے اندر پوزیشن ہے وید جو ہے وہ پلوٹ نمبر پلوٹس ہیں لیکن اس کا جو ہے آپ کو ڈیولمنٹ چارجز بعد میں پی کرنا پڑیں گے ابھی اس کے اندر ڈیولمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں یہ ایمفی تھیٹر والا روڈ آ چکے ہیں اور ایمفی تھیٹر کا کام بھی رکا ہوا ہے کافی عرصے سے جبکہ اس کا جو ریسنگ ٹریک ہے وہ آپریشنل ہے اور یہاں پہ کافی جو ہیں وہ ایونٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں ریسنگ ٹریک پہ کار ریسنگ وغیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمفی تھیٹر اور اس کا کام رکا ہوا ہے ہاں پہ بھی کام رکا ہوا ہے اس کی میں نے ویڈیو بھی اپڈیٹ کی ہوئی ہے ریسنٹ اکتوبر دوہزار چوبیس کی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے اوپر جا کے آپ اس ویڈیو کا بھی دیکھ سکتے ہیں باقی اگر آپ انسولمنٹ پہ یا کیش کے اوپر گھر یا پلال لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں 0300-11126-533 میرا کانٹیک نمبر ہے یہ یہاں تک پریمیم ریزنشیا بلوک ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آگے روڈ آئے گا یہ روڈ سیدھا آ جائے گا جی بدر بلوک میں یعنی جو پریمیم ریزنشیا اس در سے جو شیر افکن بلوک کی فرس پیلٹنگ ہے اور جو بدر بلوک ہے یہ تینوں بلوکس اپر میں جو ہیں وہ ڈریکلی کنیکٹیڈ ہوں گے مین بلوارڈ کے ذریعے تو یہ تینوں بلوکس ہیں یہ بہت انشاءاللہ یہاں پہ پرافٹ ہوگا جن لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہیں یہ تھا جی پریمیم کا لیٹسٹ ویزٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کا بروقت ملتی رہے اس کے علاوہ شرکپو روڈ کے اوپر اور مین ملتان روڈ کے اوپر بھی ہمارے پاس اپرچنیٹی ہیں انویسمنٹ اپرچنیٹیز ہیں اگر آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس اوپشنز موجود ہیں ملتان روڈ پہ شرکپو روڈ پہ اور اس کے علاوہ جو ہے کالا شکاکو روڈ کے اوپر انویسمنٹس کرنے کے لئے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا